اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے میں سمجھوں گا کہ اس سال کی سبسی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ چھے لاکھ سبسکرائبرز ہماری پورے ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے یہ ایک سپیشل اپیسوڈ ہے جس میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں میں شیئر کروں گا جس میں کیسے میں اپنے ٹریول کو منز کرتا ہوں مطلب اس کی فنڈنگ کیسے کرتا ہوں کیسے میں پیسے کہاں سے آتا ہے کہ میں اتنا ٹریولن کر چکا ہوں اور اتنا ابھی بھی چل رہا ہے اتنا ابھی بھی کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو یوٹیوب کی میری جرنی ہے اس حوالے سے کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو کو ان تک واش کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو فرسٹ افال تینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کی سپورٹ کا کہ ابھی تک آپ کے سپورٹ چل رہی ہے بہت عرصے سے اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو شروع سے ابھی تک واش کر رہے ہیں چینل کو اور ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اور چھے لا کہ پانچ لاکھ سے چھے لاکھ تک کا جو سفر ہے یہ اس نے بہت لمبا ٹائم لے لیا بہت زیادہ ٹائم لے لیا کیونکہ پانچ لاکھ میرے خیال سے آج سے دو سال پہلے پانچ لاکھ سبسکرائبرز پورے ہو گئے تھے دو سال یا ڈیٹھ سال پہلے تو چھے لاکھ تک میں بہت ٹائم لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت اپن ڈاؤن آئے ہیں چینل کی جنری میں نام میں نے چینج کی آپ لوگوں کو یاد ہوگا فلائنگ دے ورل سے میں نے ڈریول گرو کر دیا تھا اس کے عل اس کے علاوہ یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ ٹوپک بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا ہٹ گیا تھا کیونکہ شروع میں کوئیٹ سے پہلے میں ریگلرلی ٹریول ویڈیوز بناتا تھا ٹریولنگ کرتا تھا نیو کٹریز وزیٹ کرتا تھا لیکن بعد میں پھر ترکی آیا میں اور پھر جو ہے نا ترکی کا ہی ٹوپک رہ گیا مطلب ترکی کی ویڈیوز بننے شروع ہو گئی ساری اور پھر امیگریشن وغیرہ ٹریول سے ہٹ کے امیگریشن اور اس طرح کی چیزوں پہ باتیں شروع ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو چینل کا نام میں نے چینج شیا اور جو دوسری ٹاپک پہ ویڈیوز میں نے بنائیں اس کی وجہ سے جو ویورز تھے جو ہماری سبسکرائبرز تھے زیادہ تر ان کا انٹریسٹ ہٹ گیا چینل سے اور یوٹیوب کے الگوریتم نے بھی ویڈیوز لوگوں کو دکانہ بن کر دی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے ملتے تھے مختلف علاقوں میں اور وہ کہتے تھے کہ آپ کی ویڈیوز ابھی مجھے نظر نہیں آتی ہمیں نظر نہیں آتی یو لوگوں کو نہیں نظر آتی تھی نہیں پہنچتی تھی جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ چینل تو بن کر دیا انہوں نے حالانکہ ویڈیوز ریگولر لی آتی تھی جس کی وجہ سے یہ میں نے دوبارہ اس کا چینل جو انا فلائنگ دو ورڈ رک کیا اور یہ کہ ریگولر لی کانٹیٹ ابھی دوبارہ ٹریولنگ کی وہ میں نے شروع کی ہے تو ابھی بہتر ہو گیا ہے پہلے سے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے رائٹ یعنی سبسکرائبرز کی حساب سے اتنی ویوز چینل پ کا جرنی ہے یہ لمبا چلا گیا پرسنلی مجھے اتنا زیادہ ٹھیک ہے یہ مسئلے مسائلیں تو آتے رہتے ہیں چرنی کے دوران اور غلطیاں بھی ہو جاتی انسان سے لیکن پرسنلی مجھے ویوز کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے پریشانی نہیں ہے مجھے کیونکہ ویوز تو اپ ان ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ بہت ساری یوٹیوبرز نہیں آگئے ہیں تو یہ تو تی جی یوٹیوب کے جرنی میرا کوئی ایسا آئیڈیا مجھے آئی ارادہ نہیں تھا کہ میں چھے لاکھ پہ بھی پہنچ جاؤں گا یہ میں مطلب خود ابھی اگر آپ سے میں اپنی بات کروں تو مجھے ابھی بھی یہ ایک میجک لگتا ہے ایک بلکل ناقابل یقین لگتا ہے کہ میں ابھی چھے لاکھ میرے سبسکرائبرز ہو چکی ہے یوٹیوب کے اوپر میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چھے ہزار سبسکرائبرز پہ میں پہنچوں گا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ٹریولنگ کا بھی میرا اتفاقی طور پہ میں ٹریول ولوگر بنا ہوں میرا ایسا نہیں تھا کہ میں ب پیسے کماؤں گا اور یا جو ہے نا اتنے کنٹریز اتنے زیادہ کنٹریز وزٹ کر کے اس کی ویڈیوز میں بناوں گا ایسا بھی کچھ نہیں تھا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں لیکن یہاں تک ابھی جرنی آئی ہے تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوا یہ کہ میں اچھا بھی اس میں سب سے جو امپورٹن چیزیں جو لوگ بھی اکثر پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ کہ میں فنڈ کیسے کرتا ہوں میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے والے اس کے والے سے میں نے پہل بھی ویڈیوز شیئر کیے لیکن چونکہ نئے لوگ چینل پہ آتے رہتے ہیں اور ٹائم چینج ہوتا رہتے ہیں تو آپ کے اپنی پرسنل سچویشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے یعنی آپ کی جو مالی حالت ہے یا جو کیا کہ سوشل حالت ہے وہ چینج ہوتی رہتے ہیں تو اس سے آپ سے اپڈیٹڈ ویڈیو بنتی ہے ابھی میں آپ کو دوبارہ یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے ٹریولنگ کو فنڈنگ کیسے کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک سکسٹی نائن کنٹ کنٹریز کو میں وزٹ کر چکا ہوں جس میں سے میجورٹی کو میں نے پاکستانی پاسپورٹ پہ وزٹ کیا ہے اور ان کنٹریز میں کچھ بہت سارے کنٹریز میں میں پانچ پانچ چھے چھے بار دس دس بار بھی کیا ہوں جیسے تائلینڈ، ملیشیا، دوبائی وغیرہ یہ ترکی ہو گیا، آزربائی جان ہو گیا اور کچھ کنٹریز میں ایک ایک بار دو دو بار گیا ہوں تو سکسٹی نائن کنٹریز میں کیا ہوں نہیں کہ انٹرنیشنل میرے ٹریپ سے وہ سو سے اوپر ہوں گے سو ایک دو بیس یا ڈیر سو تک ہو سکتا ہے تو پانچ سو سے اوپر میں نے فلائٹس دی ہے ابھی تک اس ٹریول چرنی کی دوران تو اس کی اوپر بہت خرچہ آتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کیونکہ بجٹ ٹریولنگ تو ہم کرتے ہیں لیکن پاکستانی پاسپورٹ پر اور پاکستان میں رہتے ہوئے بجٹ ٹریولنگ جو انا پوسبل نہیں ہوتی کیونکہ ٹکٹ کی پرائیس بہت ہائی ہوتی ہے اور اسی میں سارے پیسے چلے جاتے ہیں اور پھر ویزا کو اپلائی کرنا اور اس پر جو یہ بات کہ میں کرتا ہوں آن لائن کام دو ہزار دس سے آن لائن کام کیا کرتا ہوں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں لیکن ابھی دوبارہ میں بتا دیتا ہوں میں آن لائن کام کرتا ہوں آہ بلاغنگ آن لائن ٹیچنگ اور افیلیئٹ مارکٹنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں میں جو ہے دو ہزار دس سے میں کر رہا ہوں فری لینسنگ بھی میں کرتا ہوں آج بھی میں کرتا ہوں دو ہزار دس سے میں کر رہا ہوں تو دو ہزار تیرہ میں فرس ٹائم میں نے ڈرپ کیا کیونکہ لازمی بات جب آپ پیسے کماتے ہوں تو پھر دل کرتا ہے کہ خرچ بھی گرے تو میں دوبائی گیا تھا فرس ٹائم دوزار تیرہ میں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں دوزار چودہ میں ملیشیا تائلینڈ اور ادر گیا کیا کہتے ہیں سری لنکا گیا پھر اس کے بعد امریکہ کا ویزا مجمولہ تو میں یو ایس اے گیا پھر کرتے کرتے لوگ مجھے میں فیس بک پہ یہ تصویریں وغیرہ ڈالتا تھا تو لوگ مجھے میرے دوست جو کہتے تھے یا مطلب جو میرے شاگرد ہیں میں ایک میرا چینل ہے یہ آپ ایک اور چینل ہے یہ اونلائنستار ڈاٹ کام کے نام سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہے ابھی تو میں نے کسی اور کو دیا لیکن آپ طور پیچھے اس میں جائیں گے تو میں آپ کو دیکھیں گے کہ میں نے پاکستان میں میں پہلا ٹیچر تھا جو آنلائن لوگوں کو پڑھاتا تھا ویڈیوز کی صورت میں ویڈیو ٹیٹوریلز بناتا تھا کورسز بناتا تھا ویڈیو اور اس پہ میں اپلوڈ کرتا تھا تو ابھی بھی میرے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دوہزار گیارہ بارہ تیرہ کے کورسز موجود ہیں تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے چونکہ میں ٹیچنگ کرتا تھا اور آنلائن کام کرتا تھا تو فیس بک میں بہت بڑی فالوئی تھی اس ٹائم سے دوہزار گیارہ بارہ تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کی ویڈیوز بناو اور ہمارے ساتھ شیئر کرو کیونکہ بہت سارے اور بھی لوگ چاہتے تھے کہ وہ ٹریولنگ شروع کریں لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کی ویزا کیسے لیتے ہیں اور پھر جاتے کیسے ہیں اور یہ کس طرح یہ مطلب پورا ٹرپ کیسے کرتے ہیں میں نے تو خود سے سٹارٹ لیا کسی ایجنٹ کے بغیرے خود ہی چیزیں ٹرائی کرتا گیا کیونکہ میرے اندر وہ ایک کچھ نیا کرنے کا جنون ہوتا تھا کچھ نیا کرنے کا شوق ہوتا تھا تو وہ چیز ہوتی تھے تو میں چیزیں خود کرتا تھا ویزا بھی خود لیا اور یہ چیزیں بھی کی ٹکٹ بھی خود لیا کبھی دوست سے لیا ایک میرا ٹریول ایجنسی والا دوست تھا دولانا میں ان کا شاید آپ بھی جانتے ہوں یہ کرتے کرتے ہیں جرنی پر چودہ پندرہ سولہ میں میں امریکہ گیا پھر سترہ میں ادھر ترکی وغیرہ کینیڈا چلا گیا کینیڈا میں پھر دو تین مہینے رہا وہاں پہ اور کنٹریز گیا یہ البینیا وغیرہ قطر کوئک مطلب مطلب پندرہ بیس کنٹریز میں ویزر کر چکا تھا جس کے بعد لوگوں نے مجھے کہ آپ ویڈیوز بنائیں اور ہمیں بتائیں تو پھر میں نے یہ چینل شروع کیا پہلی ویڈیو میں نے دوہزار اٹارہ کی سٹارٹ میں بنائی تھی بلکہ یہ سترہ کا انڈ تا اور اٹارہ کا سٹارٹ تھا اور میں نے سٹارٹ پہلی اردو میں ویڈیو پہلے ہی چونکہ میں نے چینل بنایا تھا ایک چھ مہینے سال میں اس پر انگلیش میں ویڈیوز اپروڈ کرتا تھا لیکن پھر میں نے جو ہے نا یہ اردو میں جب ویڈیو بنائی تو پھر یہ چل پڑا بہت تیزی سے ہے اور میں نے ویڈیو سٹارٹ میں بنائی تھی تائلینڈ اور ملیشیا کی لیکن جب میں نے یہ ویڈیوز شروع کی تو لوگوں نے پسند کی کیونکہ کوئی کر نہیں رہتا ہے چلی تو لوگوں نے جب پسند کی تو پھر میں اسی میں مطلب پھر میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹریبل شروع کیا اور میں نے ایک ٹارگٹ بنائے گیا جلدی جلدی پاکستانی پاسپورٹ پہ سو کنٹریز کو وزٹ کرنا ہے ٹارگٹ میں نے یہ کیوں بنایا کیونکہ مجھے چیلنجنگ سے لگا جب میں نے دیکھا کہ ویڈیو ریجیکٹ ہو رہا ہے اور آسان کام نہیں ہے ویڈیوز آسل کرنا اور ٹریبلنگ بیسیکلی بہت مشکل کام ہے پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے تو میں نے کہا یہ چیلنج تو ہے لیکن اس کو سو کنٹریز کا چیلنج جلدی جلدی کر کے تو اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس میں پیسے بہت زیادہ لگتے تھے اور میں نے کہا اگر یہ میں اس طرح جاری رکھوں گا یہ ویڈیوز بنانا اور اس طرح تیز ربطاری سے ٹریبلنگ کرنا تو میں نے تو جو کچھ کمائے ہیں جو بھی کچھ ہے وہ تو سارا اس میں چلا جائے گا تو میں تو پھر کیسے مطلب اپنا زندگی کیسے آگے منیش کریں گے تو اس چیز کی ویسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو دوہزار اٹھارہ انیس اور بیس کے سٹارٹ میں یہ دو تین سال میں نے بہت تیزی سے ٹریبلنگ کی ہے یورپ وغیرہ سینٹرل ایشیا ایران اور یہ اپنا افریقہ وغیرہ ساؤتیسٹ ایشیا تو سب جگہ میں گیا تھا اس دوران رائٹ اور میں نے بہت تیزی سے کنٹریز کا نمبر اپ کنٹریز کو بڑھایا لیکن پھر کوئیڈ آگیا اور کوئیڈ کیونکہ میرا اصل میں ٹارگٹ تھا کہ دوہزار بیس کے اندر سو کنٹریز کا ٹارگٹ کر کے میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا تھا کیونکہ میری زندگی کا جو شروعات ہے وہ ارنگی ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن سے ہوئی ہے اور میں وہاں پہ بریانی کا ٹیا لگاتا تھا یہ ایک علاقے کا نام ہے اینڈ فور سٹاپ ہے جنگل سکول بلدیہ ٹاؤن میں ایک جگہ ہے اس کے ساتھ اینڈ فور سٹاپ ہے بسوں کا یہ جو بسیں چل دیئے کراچی میں تو وہاں پہ میں بریانی کا ٹیا لگاتا تھا یہ آج سے دس بارہ سال پہلے لیکن وہاں سے بینی جننی شروع ہوئی یہ آپ کو بتانے کا مصادی ہے کہ میرا بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے اور میں یہ جو پیسے جو ٹریولنگ میں کر رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ یار میں کوئی عرب پتی کروڑ پتی آدمی ہوں کوئی مالدار آدمی ہوں میرا والد جو ہے وہ کوئی وڈیرہ تھا یا وہ عربوں کا مالک تھا اور اس کی جو ہے کیا جائداد تھی جس کی اوپر میں مجھے مل گئی اس کی جائداد اور میں جا کے یہ بھی اڑا رہا ہوں ٹریبلنگ کر رہا ہوں اس ملک جا رہا ہوں اس ملک جا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان یہ بالکل زیرو اس حوالے سے لوگوں کی جو سوچ ہوگی یہی میرا علاقہ تھا وہاں سے میری شروعات ہوئی ہے وہاں کے لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ ابھی بھی کومنٹ کر کے نیچے کومنٹ میں اس ویڈیو میں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ میں رہتا تھا اور تینکس ٹو انٹرنیٹ اور گوگل کے دوہزار دس میں مجھے پتا چلا کہ آپ انٹرنیٹ پہ کام کر سکتے ہیں آن لائن کام کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی بھی بہوٹ بہت ہیاری ہی نگہی تب ایسا دی بہت بہت ہیاری کمپٹیشن کو نہönہی ہیں بہت ہیاری ہی ہوگئی ہے انٹرنیٹ پہ مطلبس میں لوگوجاتوں نے ایک جیسے ہوئی ہے لہے زیام کر ہیاری ہوا کر پہ visit post Alok不錯 تو میں اس ویڈیو سے اس ویڈیو میں اس وے میں نے یہاں پر مطلبس میں رہی گزا ق Nah Аps .. ویڈیو آئی ساکارا رہا پر بھی۔ تو وہ جنرمی وہاں سے شروع ہوئی گئی تو ابھی بھی جو ہے وہاں کے لوگ بہت سارے میں بھی بھی جاتا ہوں میرے بہت سارے دوست رشتہ داروں ابھی بھی وہاں بلدیا ٹاؤن اور انگی ٹاؤن کراچی میں رہتے ہیں تو وہ آپ کومنٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے لوگ کومنٹ بھی کریں گے یہ سارے جو جنرمی وہاں سے شروع ہوئی تو یہ سارے جو میں نے ٹریبلنگ کی ہے یہ اپنے پیسے بہت محنت سے بہت دن رات محنت کر کے کمانے کے بعد یہ میں نے سارے ٹریبلنگ اسی پیسوں سے کی ہے اور یوٹیوب پہ جو ہمیں انکام آتی ہے یہ ٹریبلنگ ویڈیو سے یہ بہت کم ہوتی ہے یہ جو میں ٹریبلنگ کرتا ہوں اس پہ جو خرچہ آتا ہے یوٹیوب کی انکام اس کو پورا نہیں کر سکتی اپنے جیب سے لگانے پڑتے ہیں اس میں لیکن شوق ہے چونکہ ابھی جواب ایک چیزوں یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور ٹریبلنگ ہے کہ ایسی چیزیں کہ میرے لئے ایک قسم سے ایک آکسیجن کی طرح ہے کہ اگر میں ٹریبلنگ نہیں کروں تو ٹائم نہیں گزرتا اس وجہ سے اب میں جب یہ ٹریبلنگ کرتا ہوں تو چاہے مجھے اس میں انکام ہو یا نہ ہو لیکن میں اپنی جیب سے مجھے اس پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں اور اس جنرے کو میں کانٹینیو کر رہا ہوں لیکن وہی بات جیسے دو ہزار بیس میں میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا تو ابھی میں دو ہزار چو بیس میں سوچ رہا ہوں کہ سو کنٹریز کا ٹارگٹ کر کے تو پھر اس کو ختم کر دو بعد میں بھی چینل چلتا رہے گا لیکن یہ کہ پھر توڑا سا سلو ہو جائے گا اسی فاسٹ طریقے سے میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی کہ جیسے میں نے کہا لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس تو بس پیسے کی بارش ہو رہی اور اسی لئے یہ ٹریولین جاری کر رہے ہیں ار طرف ایسا نہیں ہوتا جب آپ بندہ خود سے پیسے کماتا ہے جب اتنا ہمبل بیگراؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی لئے اپنے چیزوں کو مینٹین رکھنا کافی مشکل کام ہوتا ہے یعنی کہ میں اگر یہ بھی جو کوویٹ کا ٹائم گزرا اور اس میں کتنے لوگوں کو جو ار طرف پریشانی ہوئی اس طرف مجھے بھی پریشانی ہوئی ہے اور میں اگر آپ کو اپنی فائنانشل سٹرگل کے بارے میں بتاؤں اپنے جو میری مجھے جو فائنانشل مالی مسائل ہیں وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دوں تو آپ اپنے مسائل چھوڑ کے میرے ساتھ ہمدردی کرنے لگیں گے لیکن یہاں میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب آپ پریشانی بتاتے ہو یا کوئی چیز بتاتے ہو تو اتنے اچھا نہیں لگتا ان کو ان کو بس اچھی چیزیں جو ہیں آپ دکھاؤ تو وہ اچھا لگتا ہے اور وہ پہ یہی کومنٹ ان کو اچھا لگتا ہے کہ آپ تو مزے میں ہو مزے کر رہے ہو یا کیا بات ہے آپ کی تو یہ چیزیں لوگوں کو زیادہ پسند ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ یار میرے پاس یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہمدردی حاصل کر رہے ہو یا ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو مینٹینڈکنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں صرف یہ کہوں گا ایک جملہ ایک مشہور بات ہے جس میں کہتے ہیں کہ اتنی میری اوقات نہیں سرکار کے بات اب تک بنی ہوئی ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جو ابھی تک یہ بات بنی ہوئی ہے ابھی تک جو میں ٹریولنگ کر رہا ہوں مجھے خود بھی سمجھنیا تھا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے بس ہو جاتا ہے یعنی یہ کسی نیکیسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کی تروجہ ہے یہ ٹریولنگ کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے رائٹ ورنہ یہ ایزی نہیں ہے اس کو کٹینیو کرنا کیونکہ یوٹیوب کا جیسے شروع میں میں نے آپ کو کہا یہ پورا خرچہ نہیں نکال پاتا سپیشلی میرے لئے ٹریولنگ کا پورا خرچہ یوٹیوب نکال سکتا ہے آپ کا اگر یوٹیوب چینل ہے وہ پورا پیسہ پورا آپ کا جو ٹریولنگ کا خرچہ ہے گھر کا خرچہ بھی کیونکہ ہمیں گھر بھی ہے فیملی ہوتی ہے تو یہ زمداریوں سے ہٹ کے پر جو ٹریولنگ کی زمداری ہے مطلب ٹریولنگ پہ بھی جو خرچ کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں یوٹیوب صرف ٹریولنگ کا میرا تو صرف ٹریولنگ کا بھی خرچہ نہیں نکال پاتا گھر کو اور فیملی کو تو چھوڑ دوں لیکن یوٹیوب پہ خرچہ نکال سکتا ہے ٹریولنگ کا اگر آپ کے ہر ویڈیو پہ ایک لاکھ سے اوپر ویوز آتے ہو یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اور میرا تجربہ ہے کہ اگر ایسا ایک چینل ہے جس پہ ہر ویڈیو جب کوئی ایک بندہ ٹریول کر رہا ہے اور وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور ہر ویڈیو پہ لاکھ سے اوپر ویوز آتے ہو ایک لاکھ سے ویوز نہیں کم از کم ایک لاکھ سے اوپر آتے ہو دو لاگوں تین لاگوں تو اور بھی بہتر ہے لیکن ہر ویڈیو پہ پہلے چوبیس گھنٹے کے اندر لاکھ سے اوپر ویوز آتے ہو تو وہ چینل آپ کا پورا کا پورا ٹریولنگ کا خرچہ بھی برداشت کر لے گا ارینج کر لے گا اور آپ ساتھ میں فیملی کا بھی منیج ہو سکتا ہے اس میں اگر ہر ویڈیو لاکھ سے اوپر ہے لیکن اگن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فیملی کے خرچے کتنے ہیں اور کس طرح ہے تو یہ تو ہے جناب یوٹیوب کے حوالے سے اب باقی جو ابھی بھی مجھے آن لائن کام میں کرتا ہوں ٹیچنگ وغیرہ فریلانسنگ وغیرہ کنسلٹنسی میں دیتا ہوں تو ان تمام جگہ سے اتنے گزارے لائک پیسے آ جاتے ہیں جس سے میں اپنا گھر کا بھی اور اپنا یہ ٹریبلنگ کا بھی خرچہ نکال لیتا ہوں کبھی کبھی بیشی آ جاتی ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہوائی روزی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ ہوائی روزی ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ساتھ زیادہ پیسی مل جاتے ہیں پھر آپ اس کو سیو رکھتے ہو اور اس کو خرچ کرتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو کرتے رہتے تو کچھ ٹائم تک آپ کا اس پہ گزارہ ہوتا ہے تو میرا بھی ایسا ہی ہے اور کبھی کبھی آپ بالکل زیرو پہ آ جاتے ہو تو یہ اس طرح اس طرح لائف چل رہی ہے اور میں نے اب تک یہ جنرلی کو جو ہے کنٹینیو رکھا ہوا ہے تو یہ دو امپورٹنٹ باتیں تھی چینل کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے نا یہ ایکسپنس کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ فیوچر کے حوالے سے کیا ہے اگلے ایک سال میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں یہ سو کنٹریز کا ٹارگٹ پورا کروں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ جنرلی شروع کروں گا اور اس میں شیئر کروں گا اس میں جو اگلے ایک سال کا جو ٹارگٹ ہے جو کنٹریز میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں ساؤتھ امریکہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپ پہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں جا کے جہاں پہ برازیل ہو گیا کولمبیا پیرو ارچنٹینہ اور وینزویلا وغیرہ یہ جو کنٹریز ہیں ایکوڈور پیراگوائی اور آگوائی یہ سارے کنٹریز وزٹ کرنے کا ہی رہتا ہے یہ تو ٹاپ پریاریٹی ہے کب ہوگا پچھلے اگلے ایک سال کے اندر یہ تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا جیپین تائیوان ہانگ کونگ اور چائنہ یہ ایک اور ضروری ریجن ہے جو اگلے ایک سال کا ٹارگٹ ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ ایک اور ٹرپ افریقہ کا کریں گے افریقہ میں کچھ کنٹریز کو مزید وزٹ کرنا ہے انڈیا کا جو ہے نا مجھے بہت شوق ہے لیکن یہ کہ انڈیا کا ویزا نہیں ملتا بڑے ظالم لوگ ہیں انڈیا کے حکومت جو ہے وہ ویزا نہیں دیتے اور بہت زیادہ مطلب آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو تو اس وجہ سے وہ آپ کو ویزا نہیں دیتے جو کہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور میں انڈیا لوگ سے آگین ریکویس کروں گے اس پر میں نے ایک الگ ویڈیو بھی بنائی ہے ابھی اگر اپلوڈ نہیں ہوئی تو ابھی کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی تو اس میں میں نے دسکس کیا کہ انڈیا کس طرح ڈسکرمنیٹ کرتا ہے اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوتے ہو تو پھر آپ کے پاس کوئی اور بھی پاسپورٹ ہو تو تب بھی آپ کو ویزا نہیں دیتے لیکن انڈیا کا بھی میرا ارادہ ہے کہ میں اگلے ایک سال میں کوشش کر کے کسی طریقے سے ویزٹ کر لوں یورپ کو ایک بار اور میرا ویزٹ کرنے کا ہی راتا ہے تو یہ اگلے ایک سال کے پلانز ہیں اور انشاءاللہ سو کنٹریز کمپلیٹ کرنے ہیں اور سو کنٹریز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا شاید میرا ٹریبلنگ سلو ہو جائے لیکن جاری میں پھر بھی رکوں گا لیکن یہ فاسٹ ٹریک یہ مجھے اگلے ایک سال کے اندر فاسٹ ٹریک کرنا ہے اور یہ سو کنٹریز کو کراس کرنا ہے کیونکہ میرا یہی ٹارگیٹ ہے کہ میں یہ سو کنٹریز کمپلیٹ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنا ایکسپیرینش شیئر کروں اور دوسرا یہ کہ جو میں نے ابھی ایک آپشن لگایا ہے جوائن چینل والا آپ چینل کو جوائن کر سکتے ہو پر منت آپ سے دو یا تین ڈالر کاٹی جائیں گے لیکن اس میں آپ کو بہت سارے چیزیں بھی ملیں گی یعنی کہ ایسے ویڈیوز ملیں گی آپ کو جو خاص طور پر آپ کی لئے ہوں گی ایکسکلوسیولی اور کچھ آپ سے باتیں بھی اس میں ہوتی ہیں آپ کو ایک بیج لگ جاتا ہے آپ کا کومنٹ سے پلٹ الگ سے نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ باقی آپ کو منشن بھی کیا جاتا ہے آپ کو شاوٹ آؤٹ پر مل جاتا ہے آپ کا نام جو ہے چینل کے سامنے ہوم پیج پر آ جاتا ہے تو یہ اگر آپ جوائن کرتے ہو تو اس سے آپ کو بھی ہلپ ہوگی مجھے بھی ہلپ ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی چینل ہے آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سپانسرشپ کروا سکتے ہو میں آپ کو شاوٹ آؤٹ دے سکتا ہوں تو آپ اس کی طرح پی کر سکتے ہو ای میل سے مجھے رابطہ کرنا ہوگا تو آپ اپنا چینل اگر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو سپانسرشپ دے سکتے ہیں تو اس سے ہماری یہ جو ٹریول کی کاسٹ ہے اس میں ہلپ ہو جاتی ہے کوئی آپ کا پرینڈ ہے کوئی کمپنی ہے کوئی بزنس ہے اور یہ آپ کا چینل ہے لیکن ریلیمنٹ ہونا چاہیے ہمارے چینل سے تاکہ ویورز کو جو ہے بھی کوئی فائدہ ہو اس سے تو یہ اگر آپ سپانسرشپ دیتے ہیں تو وہ آپ ای میل سے کانٹیک کر کے تو اس کی طرح آپ کی بھی ہلپ ہوگی اور ہماری بھی ہلپ ہوگی باقی آپ کا جس جو ہے نا مزید سپورٹ جو ہے آپ کی چاہیے ہوگی انشاءاللہ فیوچر کے اندر اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی اب جہاں بھی ہوں گے آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور میرا جو ہے صرف اترا کہنا ہے کہ میں جو ہے اور انگی ٹاؤن سے سپورٹ کیا ابھی یہاں پہ استمبول بیٹا ہوا ہوں اور سکسٹین این کٹریز بھی ویزر کر کے بیٹا ہوں لیکن ابھی بھی میرا رسک لینے کا بھی موڈ ہے اور ابھی بھی میرا پیشن اور ایکسائیٹمنٹ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا میں جو ہے نا مزید جو ہے میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا ہوں لائف کے اندر اگر لائف نے مجھے موقع دیا ابھی دو سال اور دو مہینے سے میں ایک ذہنی مسئلہ کا شکار ہوں ڈیفریشن اور انزائیٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ اور میں اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں اور میں اس پہ بھی ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا کیونکہ اگر میں بناوں گا تو آپ لوگ بولیں گے کہ ہم دردی لینے کی کوشش کر رہا ہے میں اس پہ ویڈیو تب بناوں گا اور کس طرح چلتا چلتا اور کس طرح میں نے اس سے جان چھوڑائی ہے یہ بھی بھی چل رہا ہے کیونکہ سامنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ تو بلکل خوش ہے باتیں کر رہے ہیں سب کو جو کہے لیکن جو انزائیٹی اور ڈیپریشن والا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اندر ایک آپ کی جسم باڈی کے اندر جو ہیں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہ مسئلہ مجھے ہے اور وہ انشاءاللہ جب حل ہو جائے گا اور کچھ باتیں میں نے کہہ دی کچھ باتیں شاہد میں بھول گیا ہوں کیونکہ میں نے سکرپٹ نہیں لگا اس کیلئے اور دل کی باتیں ساری میں نے کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ آپ مجھے کومنٹ میں کر سکتے ہیں اور کوئی سوالے سے اگر آ جاتے ہیں کومنٹس کے اندر زیادہ تر جو میں نے ویڈیو میں نہیں بتایا ہے تو وہ انشاءاللہ پھر فیوچر میں ایک اور ویڈیو بنا کے اس میں وہ سوالوں کا میں جواب دے دوں گا تو آپ جو ہے نیچے کومنٹس کے اندر اپنا سوال کر سکتے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو جو میں نے ویڈیو میں نہیں بتایا ہو تو میں جو ہے اس کو پھر اگلی ویڈیو میں اس کا رسپانس دے کے ایکسکرین کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا Thank you guys See you again very soon